نمسکار میں جسوندر سنگھ آپ کے سمکش یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بدیارتھیوں کا جو زیون ہے اگر اس کو ہم سفل کرنا چاہتے ہیں ان کو اچھی شکشہ پردان کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ان کی observation کو keen observation میں convert کرنا ہے اور ان کو تو skill کا مطلب ہے کہ ان کو hands on activities میں زیادہ involve کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ خود کریں خود کرنے سے ان میں confidence built up ہوگا تو جب کوئی بھی teacher ککشہ میں جاتا ہے تو اس کو بھی skill work سے ہی ان کو پڑھانے کی جو ضرورت زیادہ ہے کیونکہ جب تک وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کریں گے کر کے نہیں دیکھیں گے demonstration اچھی چیز ہے اس کو پتہ چلتا ہے کیسے کرنا ہے لیکن demonstration کے بعد اس کو خود کو experimental کر کے دیکھنا ہے prove کر کے دیکھیں کہ وقت میں جیسے teacher نے کیا ویسے کیا ہے کیونکہ میرے پاس اس کی example ہے میں ایک balloon لیتا ہوں اس کو رب کرتا ہوں میرے ہاتھ سے چپک جاتا ہے لیکن جب بچے کو بولتا ہوں تو بچہ کرتا ہے تو بچہ وہ کرنی پاتا ہے کیونکہ teacher جو ہے اس کو پتہ ہے کہ کیا کیا conditions ہیں کیسے fulfill ہوئیں گی لیکن بچہ آج پہلی بار کر رہا ہے اس کو نہیں ملو تو ایسے چھوٹے چھوٹے experiments ہیں جو وہ خود کرے گا اس کو پتہ چلے گا جیسے hammer سے nail کو wall میں ہم نے ڈالنا ہے تو دیوار میں کیسے nail جائے گی اس کو hammer کو کیسے پکڑنا ہے nail کو کیسے پکڑنا ہے ہاں ایسے بتانے سے تو ہو جاتا ہے کہ ہاں ایسے ہو لیکن اسی concept سے میں چلا ہوں کہ ہر بچہ جو ہے وہ اپنے میں کچھ نہ کچھ الگ سے سیکھنے کی کلا رکھتا ہے اور اس کلا کو جاگرتی دینے کے لیے ادھیاپک ہے اور ادھیاپک جو ہے وہ اس کو اس ڈھنگ سے پڑھائے کہ اس کو laws تو سمجھ آئیں گے آئیں گے لیکن ان laws کو وہ proof کر کے دیکھیں بس اتنا سا میرا message آپ کے لیے اور آئیے مل جل کر اپنے بھارت ورش کو آگے لے جانے کے لیے کاریاں میں ہر وقت تت پر رہیں دھنے بار